السلام علیکم ویورز پاکستانی شائکین جو ہے وہ پاکستانی امپیر علیم ڈار سے نالا ہو گئے ہیں اور ان سے ریٹائرمنٹ کا مطالبہ جو ہے وہ کر دیا ہے پاکستان کے معروف ترین کرکٹ امپیر علیم ڈار کسی تو عارف کے مطالب نہیں ہے دنیا بھر میں ان کے دیئے گئے فیصلوں نے دھاک بٹھائی ہے مسلسل تین سال وہ دنیا کی بہترین امپیر قرار پائے لیکن اچانک پاکستانی شائکین ان سے نالا کیوں ہوئے ان سے ریٹائرمنٹ کا مطالبہ جو ہے وہ کیوں کر رہے ہیں دوہزر نو سے دوہزر بارہ کے دوران مسلسل تین بار آئی سی سی کی بہترین امپیر کا آئی وارڈ جیتے والے علیم ڈار ان دنوں جو ہے پاکستان اور نیزرین کے درمیان کراچی میں جاری پہلے ٹیسٹ میچ میں امپائرنگ کے فرائز جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں علیم ڈار ایک سو اٹالیس میں بار ٹیسٹ میچ میں فیلڈ امپیر کی زمینداری ادا کر رہے ہیں آج ٹیسٹ میچ کے پہلے روز تائی ویٹر جن کرنے کے بعد کپتان بابر آزم اور ریکٹ کی پر بیٹر سرفراز آمد نے ٹیم کو جو ہے وہ سنبھالا تھا جب سرفراز آمد کا انفرادی سکور چھپیس پر پہنچا تو ٹیم ساؤتھین نے ان کا کلاب اپیل کی والا علیم ڈار نے انگلی اٹھا دی سرفراز نے ریویو لیا تو اس فیصلہ غلط ثابت ہوا اور علیم ڈار کو فیصلہ جو ہے وہ واپس لینا پڑا کچھ تیر بعد اجازت پٹیل کی گیند پر علیم ڈار نے بابر آزم کو آؤٹ کرا دیا لیکن انہوں نے بھی ریویو لیا اور اس پار بھی علیم ڈار کو فیصلہ جو ہے وہ واپس دینا پڑا یہ کی بات دیگرے دو غلط فیصلہ کو دیکھ کر پاکستانی کی کچھ سائکین کا صبر کا پیمانہ لبریتز ہو گیا اور انہوں نے ٹویٹر پر علیم ڈار کی گلس لے لیا اور انہوں نے ریٹائرمنٹ کا وقت یاد دلانے جو اور شروع کر دیا تو وگرز اب تک کیلی ترہی ملتی ہے اپنے آنے والی نیک ویڈو میں تب تک کیلی اپنا اور اپنے ذائل کا بہت سارا خیال ہے کہ خدا حافظ